بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اینڈ ای سپورٹ آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ آئس کریم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی سمپل ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تین کپ دودھ لیا ہے جو کہ بوائل ہے ہاف کپ میں رپاس چینی ہے ڈی ٹیبل سپون میرے پاس کون فلور ہے اور ڈی ٹیبل سپون میرے پاس کوکو پاورڈر ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے اب سب سے پہلے پین کے اندر ہم ڈال لیں گے دودھ اس میں سے تھوڑا سا دودھ جون سے وہ بچا لیں گے جیسے ہاف کپ کے کریب میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کو کیا کرنا ہے دودھ چکے پہلے سے بوائل ہوا ہے اس لیے بوائلن پوائنٹ تک اس کو میں نے لے کے آنا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گی شگر کریں گے مکس اس کو تو چلیں جب تک یہ بوائل ہوتا ہے میں آپ کو دوسرا سٹک دکھا دیتیوں اس کا اب جو دودھ میں نے بچا دیا تھا وہ ہاف میں ایک گلاس میں ڈال دوں گی اور اتنا ہی ہاف دوسرے گلاس میں ڈال دوں گی اس کو ہم ڈائریکٹ اس لیے نہیں ڈال لیں گے تاکہ اس کی گھٹھلیاں نہ بنیں دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے کوکو پاورڈر سارا مکس ہو گیا تو اسی طرح میں دوسرے والے گلاس میں جو دودھ لیا تھا اس کے اندر میں کان فلور ایڈ کر کے وہ مکس کر لوں یہ چیز اس میں کریں گے کان فلور ایڈ اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے دودھ میں جو کوکو پاورڈر مکس کیا تھا میں نے بہت سارا اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اس کو بہت ہی فائن مکس ہونا چاہیے اس کے اندر لمس نہیں آنے چاہیے گھٹھلیاں نہیں رہنے چاہیے اس میں دودھ جتنا بھی تھا وہ سارا بوائلنگ پوائنٹ تک آ گیا تو اب اس میں میں کروں گی ایڈ جو میں نے کان فلور مکس کر کے رکھا تھا فائنلی اس کے اندر میں ایک دفعہ پھر سے چمچ سے مکس کر لوں گی ایک دفعہ اس کو اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو ایڈ کریں گے اگر یہ سارے کی ضرورت ہوئی تو سارا جائے گا اگر اس میں سے کچھ بچی ہے تو پھر بچا لیں گے زیادہ نہیں یائٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقا سارا اس میں چلائیں گے کیونکہ نہ تو ہم نے اس کو بہت ہی گاڑا رکھنا ہے اس پوائنٹ پر اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اب اس کو دو سے تین منٹ لگ جائیں گے ابھی مزید پکانے میں تو اس کو پکاتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں یہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے کون فلور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مستقل جون سا وہ چمچ کو چلاتے رہنے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے یہ دیکھیں ہم یہ اس ہی کنسٹینسی میں چاہیے تھا اب میں فلیم کر دوں گی اور اس کو تقریباً تین منٹ میں نے پکایا تھا کون فلور ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم نکال لیں گے کسی دوسرے ایسے برطن میں جس میں یہ جلدی تھنڈا ہو سکے لیکن تھنڈا بھی ہم نے کرنا ہے جب تو ہم نے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندار چمچ چلاتے رہنا ہے تو اب اس کو نکال دیں کسی دوسرے پین میں موسیقی 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 اس کو ہم نے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر چمچ کو چلاتے رہنے تاکہ اس کے اوپر ایک لیر جو آ جاتی ہے وہ نہ آئے یہ ایسے ہی سموث میں نظر آتا رہے تو دیکھیں یہ کافی ٹائم میں نے اس کو چھوڑے رکھا تھا اور یہ کافی ہاتھ تک تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈال دوں گی یہ میرے پاس یہ باول ہے میرے پاس جس میں ہم کیک بناتے کے ایک تین وقت تو میں یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس وہ آئیس کریم بنانے والے ہیں پین تو آپ ان میں بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے بلکل ڈال دوں گی یہ بادام کٹے ہوئے اب ڈالنا چاہے تو کوئی سے بھی ٹائپ ٹوٹس ڈال سکتے ہیں یہ سارا مکسر ہے جو آئیس کریم کا ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم اوور نائٹ چھوڑ دیں گے فریزر کے اندر اس کو ہم اوور نائٹ چھوڑ دیں گے فریزر کے اندر تو چلیں ہم رکھتے اس کو فریزر کے اندر اور کل انشاءال آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں بارہ گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اوور نائٹ اس کو میں نے فریزر کے اندر چھوڑے رکھا تھا تو اب میں اس کو نکال دیں گے دوسرے والے برطن میں تو دیکھتے ہیں یہ اچھی فریز ہوئی ہے آئیس کریم ہماری مکمر ریڈی ہے تو میں اس کو کرتی ہوں آپ بھی یہ چوکلیٹ آئس کریم بنائیں انجوائے کریں بچوں کو بھی خوش کر دیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ